اس گھر میں پنکی اپنے سات سال کے بیٹے گگن کے ساتھ رہتی تھی چونکہ گگن ہی ایک ایسا ان کے ہاں کا پریوار کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو ونس بڑھا سکتا تھا کیونکہ جو پنکی ہے اس کا جو بڑا دیور ہے اور اس کے جو اور ایک جو چھوٹا دیور ہے دونوں نے شادی نہیں کی ہے بڑے نے تو پہلے ہی آتما تیا کر لی لی تھی لیکن چھوٹے نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے لیکن دربا کے کہا جائے کہ کیا کہا جائے کہ پنکی کا پتی بھی سات سال پہلے اچانک اس کی موت ہوئی تھی اور اس کے موت کے دوسرے ہی دن انہوں نے ایک پتر کو جنم دیا تھا جس کے پنکی کے سسور اور ساس اپنا بیٹا مان کر پال رہے تھے ریوار کی شام تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن دو بجے اچانک پنکی کمرے میں سوئی تھی اور آگ میں وہ جلی اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی جل گیا اس دردنا گھٹنا کے بعد گاؤں والے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر پنکی کے ساتھ ایسا ہوا کیوں اتنا ہی نہیں پنکی کے سسور جو کی ہاسپیٹل میں تھے پچھلے پندرہ دنوں سے ایڈمیڈ تھے وہ جب آئے تو وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ میرے بیٹے نے ہی اس کی ہتیا کی ہے اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کو تتکال گرپتار کیا جائے چونکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پنکی کا جو دیور ہے وہ ایک الگ قسم کا ویکتی ہے عادتاً اس میں کافی برائیاں ہیں اور یہاں کچھ ایسے ثبوت بھی ملے ہیں مٹی تیل غاسلیٹ کی ایک وہاں باٹل ملی ہے دوسرے جگہ بھی ایک ڈبا ملا ہے پولیس فلحال جو سمگا کے جو تھانے دار ہیں وہاں سے یہاں پہنچے ہیں ایس پی کمل لیتو جی بھی یہاں کے موقع سے جا چکی ہے فورنسک والوں کا انتجار کیا جا رہا ہے گھٹنا کے بعد گاؤں میں کافی بھیڑی لگی ہوئی ہے لوگ یہی سمجھ نہیں پا رہے گا آخر یہ ہوا کیسے ہیں پنکی جلیا جلائی گئی یہ تو پوشٹ مارڈم ریپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن جو وہاں ثبوت ملے ہیں اس سے شک کی سوئی ان کے دیور پر جاتی ہے ایسے یہ بھی یہاں بتانا میں واضح سمجھ رہا ہوں کہ رات کو لگ بھگ دو بجے گھٹنا ہوئی لیکن گاؤں والوں کو پانچ بجے کے بعد جانکاری ملی اتنا ہی نہیں ان کے پاس رہنے والے ان کے بڑے پاپا کو بھی تین گھنٹ کے بعد جانکاری ہوئی جب تک پنکی اور اس کا سات سال کا بیٹا پوری جلی ہوئی ہڈیاں بن چکے تھے جس میں دکھت روپ سے ایک ماں اور اس کی بچی کی موت سامنے آئے ہیں ابھی ہمارے ایفیسیل ٹیم پہنچ رہے ہیں ایفیسیل ٹیم آنے کے بعد کلیرلی ہم بول پائیں گے لیکن ابھی تو پردھم درشتی ایسے پرتیت ہوتے ہیں کہ مطلب کسی نے جانبوش کر کیے ہیں لیکن اس کے پشتی تو ہمارے سائنٹیفک ٹیم آنے کے بعد ہوگا اور اس کے بعد پھر پشتاش کے بعد جو بھی اس گھٹنا کو کاریت کیے ہیں اس کو نیائی کاروائے کریں گے جس پرکار سے لاز جلی ہے اور جس پرکار اندر دھوان یہ باہر پر کالا ہو اس سے لگ بھگ اس پسٹ تو باتیں ہیں پر جس پرکار جلا ہے صرف ہڈیاں بچی اس کو آپ کیا مانیں گے وہی ہم لوگ اس کو دیکھا ہے تو اس کے جو روم ہے اس کے اوپر وڈ ہے تو وہاں سے کسی نے مطلب جلا دیے ہیں مٹی تیل اور اس کے یہ کرنے اور یہاں پر پولیس نے جو جانچ کی ہے وہاں پر مٹی تیل کے جریکین بھی پائے گئے ہیں تو مطلب ہم کو ابھی ہتیہ کا آشنگہ ضرور ہے لیکن اس کو سائنٹیفکلی ہی ہم پروف کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ آر اوپی کو بھی گرفتار کریں گے